چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کا معاملہ بھارتی میڈے کے مطابق بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجنا چاہتا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ سری لنکا میں یا یو اے ای میں انڈیا کی ٹیم کھیلے گی ادروائز پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کے میچز سارے نہیں ہو سکیں اور یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کی ویئر شپ ہوگی نہ مال پانی ہوگا نہ سپانسرز آئیں گے بیچ میں آویسلی انڈیا کے بغیر پاکستان میں آنا بہت بہت فائدہ فائننشلی بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ تھا پاکستان کے ایکانومی بھی جو اوپر چلی جاتی لیکن انڈیا کی ٹیم چیمپئن ٹرافی تو کھیلے گی لیکن وہ پاکستان میں نہیں آئے گی مین کاران یہ ہے کہ تم لوگ دہشتگرد ہو اور یہ بھارت کر رہا ہے تمہیں پنش کرنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لو سمجھ لو کی ہوگ کیوں رہا ہے جو تم نے چھبیس گیارہ کر رہا تھا وہ تم نے کیپ ٹاؤن نہ کر رہا تھا بی سی سی آئی نے چیمپئنس ٹرافی کے لیے ہائیبریڈ موڈل بارے سوچنا شروع کر دیا بی سی سی آئی کی بھارتی ٹیم کے میچز دبائی یا سری لنکا میں کرانے کی ایک خواہ آئی دین ایسی چیزیں نکلتی رہتی ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا ادھر کچھ ہو گیا ادھر کچھ ہو گیا لیکن پتہ نہیں کون کونسی باتیں نکال لیں گے کہ جی پاکستان یہ کرتا ہے پاکستان تو وہ کرتا ہے اور بھائی انڈیا بھی کوئی معصوم نہیں ہے انڈیا بھی بہت کچھ کر رہا ہے یہ میں انڈیونز کو کہہ رہا ہوں آپ کوئی چھنے کاکے نہیں ہیں آپ کوئی معصوم نہیں ہیں آپ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ پاکستان آکے آپ کو کچھ کہہ جائے اور آپ کہیں پاکستان ہم بی بڑا ظلم کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایک فائر یہاں سے ہوتا ہے تو ایک فائر یہاں سے ہوتا ہے یہ معصوم بننا چھوڑ دیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا بھارت کی طرف جائیں گے مذاکرات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح بھارت اپنے ٹیم بھیجنے پر رضا مند ہو جائیں اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہو تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو سولہ ارب ستر کروڑ روپے کا یہ بھارتی روپے ہیں یہ لوس ہونے جا رہا ہے کیونکہ بھارت کی ٹیم پاکستان میں نہیں جانے والی آپ کو پتا ہوا کرکٹ کتنا بڑا بزنس ہے اور اس کا جو ایٹی پرسنٹ پیسہ آتا ہے یعنی کہ 80% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھارت سے جنریٹ ہوتا ہے اور وہ بھارت سے جنریٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بھارت کی ٹیم کھیلتی ہے اور اسے اتنی بڑی پوپلیشن دیکھتی ہے اس لیے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے لیکن اب جب بھارت کی ٹیم پاکستان میں جائے گی نہیں یا پھر اگر پاکستان اچھل کود کرتا ہے اور اگر بھارت اپنے ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری میں آج تک اتنا بڑا نقصان پاکستان نے نہیں جیلا ہوگا حالانکہ جس لوز کی سمیں بات ہو رہی ہے اس سے آدھے پیسے کے لیے پاکستان کی سرکار آئی ایم ایف کے سامنے بیخ مانگ رہی ہے پاکستانی ٹی وی سٹوڈیوز میں پلاننگ چل رہی ہے پھر ایک کام کریں گے جی ایسا ہے کہ یہ رہیں گے امروز سر امروز سر سے بیسے پکڑیں گے بیسے پکڑ کے لہور آئیں گے ماتچے کھیلیں گے پھر بیسے پکڑ کے واپس امروز سر they were actually thinking that way ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بات security کی نہیں ہے چاہے بی سی سی آئی دس بہانے لگائے security کے اور جو بی سی سی آئی security کی threat ہے پر وہ مین کاران نہیں ہے مین کاران یہ ہے کہ تم لوگ بہشتگرد ہو اور یہ بھارت کر رہا ہے تمہیں پنش کرنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لو سمجھ لو کی ہو کیوں رہا ہے کیا بھارتیہ ٹیم کو خطرہ ہے definitely definitely خطرہ ہے اب آپ کہیں گے یہاں پہ Australians بھی آئیں گے یہاں پہ تو نیوزیلینڈ والے بھی آئیں گے یہاں پہ ویسٹ انڈیز والے آئیں گے یہاں پہ سری لنکا والے صرف بھارت کو ہی کیوں خطرہ ہے کیوں کی بھائیا جو تم نے میں کئی بار سمجھا چکا ہوں دوبارہ بدا دیتا ہوں کہ جو تم لوگوں نے دہشتگردی مچائی ہے کیا آسٹریلیا میں مچائی ہے نہیں تم نے کشمیر اور پنجاب میں مچائی ہے دہشتگردی جو تم نے 26-11 کرا تھا وہ تم نے کیپ ٹاؤن میں کرا تھا نہیں تم نے ممبئی میں کرا تھا جو بھی تم غلط کام کرتے ہیں جو تمہاری جنگیاں تمہیں لڑی ہیں وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ لڑی ہیں انگلینڈ کے ساتھ لڑی ہیں نہیں بارت کے ساتھ لڑی ہیں تو بھائی تمہارا سارا کا سارا دہشتگردی والا جو معاملہ ہے یا تو انڈیا فیسنگ ہے افغانستان فیسنگ ہے اتنے سارے کیاوس میں یہ ایک کیاوس ہمارا ایک الگ چل رہا ہے یہ سلسلہ چلی رہا ہے بٹ اتنے سارے کیاوس میں ہم چیمپیونز ٹروفی ہوسٹ کرنے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی انڈیا آکے کھیلے کیسے اتنے کیاوس میں ہم دوسرے ملکوں کو بلائیں اور ایک اور کیاوس شامل کریں پر لجانے میں ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا مگر واپس ہمیں کیا ملا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کر اپنی ذاتی انٹرسٹ میں فیصلے کریں گا تو پھر اس کا ڈیمیج آگے بھی آئے گا آپ کو دیکھیں اگر آپ نے ان کو بگ تھری میں شامل کیا تھا تو پھر جو ایم ایو سائن کیا اس پر ایز ایٹیز عمل ہونا چاہیے تھا جو آپ کی سات اٹھ ان کے ساتھ بائی لیٹرل سریز آئے ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد آئے ایشیا کپ ہوا نہیں جو ہم نے جانا تھا وہ والی ہوئی جو انہوں نے آنا تھا وہ والی پھر اس کے بعد ایشیا کپ ہوا ایشیا کپ پہ کیا ہونا چاہیے تھا کم از کم ہمارا یہ مطالبہ تو وہ مانتے کہ ایشیا کپ بھی پاکستان میں آگر ایک دو انڈیا میچز کھیل جاتے ہیں اگر ہم نے اتنا بڑا ان کو فیور دیا تھا ایسی سی میں مگر انہوں نے ریفیوز کا دیا پھر ہم نے ایک نیا ان کو ایک نئی چیز ان کو پکڑا دی ان کے ہاتھ میں کہ جی اب ہائیبریڈ مارڈل کے تحت آپ سرلنکا میں کھیلیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ نے ہائیبریڈ مارڈل دے دیا تو ان کو اب یہ جو چیمپن ٹرافی ہے اس میں بھی ان کو بانا مل جائے گا وہ کہیں کہ جی ہمارا ہائیبریڈ مارڈل ہمیں دے دیں ہم سرلنکا میں یا بنگلہ دیش میں ایک ایک میچ پھیل لیں گے ہم پاکستان نہیں آئیں گے پھر 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 میں اسی طرف آتی ہوں ہم نے کہاں سٹینڈ لیا ہم نے بھی تو سٹینڈ نہیں لیا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ گٹس دکھائے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا اوکے تھانکیو ویری مچ ایسیا کا ہائیبریڈ نہیں کروا رہے ہم اور اگر انڈیا یہاں آکے نہیں کھیلتا تو یا تو انڈیا نہ کھیلے یا ہم نہیں کھیلیں گے ہم بھی تو جھگ گئے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے نہ آپ کا گورننگ بورڈ سٹرونگ ہے نہ آپ کے پاس جنرل کانسل ہے نہ آپ کے پاس پلیر کی ایک کوئی اچھا تینک ٹینک موجود ہے اور نہ آپ کا کوئی بورڈ میں کوئی وینری بندہ ہے تو پھر اسی طرح جب آپ ایک سال کے بعد یا چھے مینے کے بعد چیئرمن چینج کریں گے تو پھر باقی جو انڈیا جیسے کنٹریز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں تو ان کے لئے تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کو ترنوالا ثابت کرنا وہ تو آپ کو اس طرح کھاپی جائیں گے جس طرح ایشیہ کپ نے انہوں نے کیا جس طرح ابھی وہ آگے ڈراما انہوں نے شروع کر دیا جیمیٹرافی آنے سے پہلے تو اس میں سب سے جو بیسک چیز وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا ایک تین یا چار سال پر مشتمل آپ کو ایک وینری لوگوں پر مشتمل بنچ بنانا پڑے گا جو آپ کے سارے امور تیہ کرے فیصلے تیہ کرے اور اس کو محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ چیرمن کون آتا ہے کون نہیں آتا جو بھی چیرمن آئے اس کے پاس آرے دی پتا ہو کہ یہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ کسی کے پرسنل انٹرسٹ ایجنڈا میں شامل نہیں ہے تو اس پہ پھر آپ سرکار کو سٹیٹمنٹ دے دینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو اور وہ کہے تھے سیدھے سیدھے کہ ہم پاکستان کہنے کے لیے جائیں گے جب پاکستان وہاں جا سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہیں آ سکتا تو میرے خیالے کرکٹ کو کرکٹ کیتنا رہنا چاہیے پولٹیس کو ایک طرف رکھنا چاہیے اچھا نظر لگتا ہے کہ ہم اپنا کیس جس طرح بھی ہم یو ایسے سے ہا رہے ہیں یا انڈیا سے ہم آ رہے ہیں جس طرح سے ہم سپر ایٹ کے برہلے بھی نہیں جا سکیں ہم نے اپنے کیس خود اس حق تک خراب کر لیا ہے کہ ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں ہم کرکٹ کی بڑی سپر پاور ہے ایسیا کی ہم مضبوط ٹیموں میں آتے ہیں لیکن جس طرح بھی مایکل وان نے بھی کہا اب دوسری بڑی ٹیم جو ایسیا کی وہ آنستہ آ رہے تو کچھ ہمارے کریڈرز نے ہمارے اپنے کھیل کے جو سٹینڈرڈ نے اس نے ہمارے کیس کمزور کیا ہے لیکن ہماری جو اندر کی پولٹیکس ہے جس میں ہمارے فورمار پلیئرز کا کردار بہت زیادہ اہم میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جو بہت زیادہ یونائٹڈ کوئی ہوا جس کا ڈر تھا بہت دنوں سے یہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہارت نے پھر سے بہانے بازی شروع کر دی ہے چیمپنز ٹروفی کا وینیو تبدیل کرنے کے لیے آئی سی سی کو درخواست بھیج دی ہے شاید صاحب یہ بتائیے گا یہ بہانے بازی پھر سے شروع ہو گئی ہے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا اور بڑا سٹرونگلی اس پر کام ہو رہا ہے تو یہ کیا پریشانی کی بات ہے بلکل بھی پریشانی کی بات نہیں ہے ایک سٹوری جس میں کوئی نام نہیں دیا ہوا بی سی سی آئی سورس اور پھر نیچے ہی اسی سٹوری میں بی سی آئی کے ایک آفیشل راجیو شکلا کو کوٹ کیا ہوا ہے اس طرح کے بیانات کچھ ستر اتسی ابھی اور آئیں گے اکسوبر تک اکسوبر نومبر میں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا اور یہ ڈیسیشن بی سی آئی میں نہیں لینا بارتی گورنمنٹ نے لینا ہے اور بی سی آئی کی اس میں صرف اتنی سے ہوگی کہ جو بھی ان کی گورنمنٹ ان کو کہے گی وہ اشارہ جو بھی اشارہ دے گی یا جو بھی ان کو ریٹن انسٹرکشن دے گی وہ بی سی آئی کو فالو کرنی ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونیٹی کا بڑا پریشن ہے بھارت کے اوپر ہو رہی ہے دو بلین ڈولر کی ایک بلین ڈولر کے لیے پاکستان کی سرکار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے سعودی ربر امریکہ کے چرن دھو کے پی رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف پاکستان کی کرکٹ بورڈ اپنی منمانی کے چلتے اپنی جد کے چلتے دو بلین ڈولر گوا چکا ہے اب بھارت کے اوپر یہ بات ہے کہ بھارت چیمپنس ٹوفی کھیلنے کے لیے پاکستان جاتا ہے یا نہیں جاتا اگر بھارت پاکستان چلا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے پاس دو بلین ڈولر آ جائیں گے یہ ایک بلین ڈولر کے لیے کس طریقے سے مارا ماری کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور جب ان کو دو بلین ڈولر فری میں فوکٹ میں مل جائیں گے وہ بھی ان لوگوں سے جن کے اگینسٹ یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہو کل ملا کے جو بھارت کا سٹینڈ ہے اس سمیں وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کے ٹیم پاکستان میں نہیں جانے والی ہے لیکن اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہمیں دو بلین ڈولر نہ سہی لیکن اگر ایک بلین بھی مل جائے تو بھی کام چل جائے گا یعنی کہ اگر پاکستان کہی کہ چلو نیوٹرل وینیو پہ ہی کھیل لیتے ہیں اس سے بھی پاکستان کو کروڑوں روپے ملنے والے ہیں اگر بھارت کے ٹیم پاکستان کے ساتھ میچ کھیلتی ہے چاہے سرلنکا یا دوبائی میں ہی کھیلے سب سے بڑا لوس پاکستان کو تب ہوگا جب پاکستان چیمپینس ٹوفی کرواتا ہے اور اس میں بھارت کے ٹیم نہیں جاتی ہے یعنی کہ بینہ انڈیا کی چیمپینس ٹوفی ہوسٹ کروانا پاکستان کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ ان کی کرکٹ کئی سالوں تک اُبر نہیں پائے گی اس لوس سے اور پاکستان کی سرکار جو ہے وہ کرکٹ کو ڈمپ کر دے گی کیونکہ کرکٹ ان کا اتنا بڑا نقصان کروا دے گی پھر اس سے اتنا پیسہ کمائی ہی نہیں جا سکے گا اب یہ بھارت کے اوپر ہے بھارت کے کوٹ میں بول آئی ہوئی ہے بھارت جس طریقے سے اسے ہینڈل کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو سیچویشن اس میں بنی ہوئی ہے جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اور جو بھارت کی طرف سے بیان آ رہے ہیں اس سے ایک بات سپسٹ ہو جاتی ہے کہ بھارت کم سے کم پاکستان تو نہیں جانے والا ہے کھیلنے کے لئے یعنی کہ جو پاکستان کی اکونومی کو بوم ملنے والا تھا بھارت کی اوڈینس سے وہ اتنا نہیں ملنے والا ہے ہاں حالانکہ پاکستانی آپ کو اچھلتے دکھیں گے کہ ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے ہی نہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے باہر چیمپینس ٹروفی کا ایک بھی میچ نہیں ہوگا اگر بھارت کو کھیلنا ہے تو کھیلے نہیں تو مت کھیلے اگر بھارت یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے چیمپینس ٹروفی میں اس ستھیتی میں پاکستان چیمپینس ٹروفی جیسا ایونٹ کوشٹ نہیں کر پائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی بھارت کے لئے اچھا ہوگا کہ وہ چیمپینس ٹروفی کا ایونٹ جو ہے یہ چھوڑ ہی دے کنفرم نہ بتاؤ کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر بھارت اس میں نہیں جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے سب سے بڑی دکت ہو جائے گی اور ایسے میں اگلے کسی ایسے جی ٹورنمنٹ کے لئے ہاتھ آگے کرے گا ہی نہیں دوستہ اس ڈیولیمنٹ پہ آپ کی کیا رہے ہیں ضرور بتائیے گا